موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال آج کے پروگرام میں دو نوجوان کرکٹرز جنہوں نے زبدست کار کردے کی دکھائیے پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ ہی دیر بعد حسن علی اور اسمان شروانی سے بات کریں گے ان کے کریئر کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کیا سٹرگل تھی اور ذاتی زندگی کے بارے میں بات ہوگی لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاکٹر ارشد وورا کے حوالے سے جنہوں نے ریسنٹی ایمکی ایم پاکستان چھوڑ کے پی ایس پی جوائن کی لیکن ایسا ہوا نہیں آج سٹی کاؤنسل کا اجلاس محض پانچ سات منٹ تک جاری رہا اس میں بھی ہم نے ہنگامہ آرائی دیکھی میئر وسی مقتر کے خلاف نعرے لگتے رہے چور کرپشن یہ نعرے لگتے رہے جو کہ ایمکی ایم کے حوالے سے پہلے نہیں سنے گئے ہیں کیا وجہ ہے اور کیوں ادم اعتماد کی تحریک نہیں لائی کہ ہم پاکستان ڈاکٹر وورا کے خلاف اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے میر کراچی وسی مقتر نے وسی مقتر صاحب بہت شکریہ بھگ دینے کے لیے کیا وجہ ہے کل تک تو یہ خبر گرم تھی کہ ڈی سیٹ کرنے کے لیے ان کو اپنے اوتے سے ہٹانے کے لیے آج سٹی کاؤنسل میں ادم اعتماد کیے ووٹ لائے جائے گا ڈاکٹر وورا کے خلاف لیکن کیوں نہیں ہوا ایسا احزاد اس کی ضرورت نہیں ہے تحریک کی یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کے لیے نو کونفیڈنس لے کے آیا جائے قانون موجود ہے ایس ایل جی اے دوہزار تیرہ میں سرٹی نائن کا اگر کے پڑھ لیں تو اس میں کلیر لکھا ہے کہ پارٹی اگر سرٹیفائی کر دے الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی جوائن کر لیے تو اس کو وہ الیکشن کمیشن ڈی سیٹ کر دیتا ہے تو ہم دوسرے اور بہت سارے ایشوز میں مصروف ہیں ہمارے لیے جو پارٹی کے ایشوز ہیں یہ اتنا پارٹی کے ایشو نہیں ہیں اب یہ چھوڑ کے چلے ہی گئے ہیں تو آج ہی تو کل دوسرا ڈیپٹی میر الیکٹ کرا لیں گے مجورٹی ہمارے پاس ہے آج آپ نے دیکھی ہمارے کاؤنسل میں مجورٹی اور بڑی چارج مجورٹی تھی جو کہ نعرے بھی لگا رہی تھی اور بالکل تہیہ کیا ہوا اس نے کہ ہم اس قسم کے اوچھے ہتھکنڈے کامیاب نہیں ہونے دیں گے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے اب ان کو ان کے عہدے سے ہٹائے جائے گا کیونکہ دو ہی تین طریقے ہیں استیفہ دینے کا وہ دے نہیں رہے آپ نے کہا ادم اعتماد کی تحریک لانی کی ضرورت نہیں ہے تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آپ جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بہت ہی چارج کراؤڈ تھا تو سر کراؤڈ میں ہم نے یہ دیکھا سٹی کاؤنسل میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ آپ کے خلاف بھی نعرے لگا رہے تھے وسی مقتر کے خلاف نعرے چور میر کے نعرے یہ آپ کے خلاف کیوں لگایا جا رہے تھے وہاں پر ظاہر ہے اپوزیشن کا کام ہمارے جو سسٹم میں پولٹکس ہے تو آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہو اپوزیشن سے اور وہ بھی ایسی اپوزیشن جس کا پورے پاکستان میں ڈھنکا بچتا ہے جو اپوزیشن لیڈر جس جماعت سے ہیں کرپشن کے چیمپئن تو وہ یہ نعرے لگائیں گے ظاہرے لگائیں گے یہ ایک طریقے کار ہے ہمارے ہاں کسی نے بینرز بھی لگا دیتے بھار لے جا کے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کام کر دیں گے میجارٹی ہے ہمارے پاس تو یہ اگر احتجاج کرنا تھا ان کو اور نعرے لگانے تھے تو سندھ گورنمنٹ کے سامنے جاتے ہیں پروینچل اسیملی کے ان کے سامنے نعرے لگاتے ہیں مسئلہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کرپشن کے الزام کوئی نئے نہیں ہے یہ بات آپ درست کر رہے ہیں لیکن ایمکیوم کے لیے کرپشن کا الزام چوری کا الزام یہ نیا ہے ماضی میں ہر قسم کا الزام لگا ہے بھتے کا الزام لگا ہے بوری بند لاشوں کا الزام لگا ہے ترہ ترہ کے الزام لگے ہیں ایمکیوم پر لیکن کبھی چوری اور کرپشن کا الزام نہیں لگا ایمکیوم کے اوپر جو اس وقت لگ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے پھر دیکھیں الزام میڈیا کی حد تک ہے اب میڈیا میں آپ کو میں اس مثال دے دوں عوام کی خاطر پچیس ارب کا ایک پیکج انانس کیا ہے فیڈل گورنمنٹ نے اور پچیس ارب میں ہم نے ان کے سکیمز بھی رکھی ہیں کراچی کی سڑکیں بریجز پائر بریٹ کا ڈپارٹمنٹ اس میں سے کچھ پیسے ان بد میں خرچ ہوں گے پچیس ارب کا پیکج انانس کیا ہے فیڈل گورنمنٹ نے ابھی تک پیسے ویسے کوئی نہیں آئے ابھی تک اپروول بھی نہیں آئی ہے مگر میڈیا میں یہ بتا دیا کہ دو ارب اس کو گئے ہیں پانچ ارب اس کو گئے ہیں چھ ارب گورنر کو گئے ہیں گورنر کے بیٹے کو اتنے گئے ہیں وسیم اختر کو اتنے گئے ہیں فارو ستار کو اتنے گئے ہیں تو جب یہ عالم ہو جائے ہماری صحافت کا کہ پچیس ارب ابھی آئے ہی نہیں ہے نہ ذکر ہے کوئی سکیمیں ابھی اپرووب نہیں ہوئی ہیں پیمنٹ ریلیز نہیں ہوئی ہے مگر ڈسٹریبوشن میڈیا نے کر دی سارے پیسوں کی لنڈن پہنچ گئے مسیم صاحب اگر یہ حقیقت نہیں ہے اگر یہ حقیقت نہیں ہے تب بھی یہ تاثر یہ تاثر اینکیوم کے لیے نیا ہے اور بڑا ہی پریشانی ہونا چاہیے آپ کے لیے کیونکہ جیسے میں نے کہا ترہ ترہ کے الزام لگے لیکن یہ کہ ایمکیوم کی گورنمنٹ کرپت ہے پیسہ کھا ہے اس قسم کے کوئی کیسز اٹلیسٹ آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہے تو اگر یہ تاثر بھی ہے تو تاثر کیوں بھر رہی ہے دیکھیں یہ تاثر رہا ہے تاثر پیش کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے الزام لگائے جاتے ہیں بینرز بھی لگائے گئے کیا اس میں کوئی حقیقت ہے کیا ایسے شفائد موجود ہیں کیا اس قسم کے کام ہوئے میں تھا میں تو اس کے بعد تو ابھی پیسے ریلیز ہی نہیں ہوئے ہیں پیسے جو ریلیز ہوئے تھے وہ تو پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ نے جو ایڈمیسٹیٹرز لگائے تھے ان کو ریلیز کیے تھے میں نے تو ابھی اپنا بجٹ پیش کیا ہے ایک عرب روپے والا کیا معاملہ ہے جس کا کوئی حساب ایک عرب کا کوئی حساب نہیں مل رہا جو لوکل بوڈیز کے پیسے تھے یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے میں آپ کو صحیح صحیح بتاتا ہوں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں نا ہمارے خاص طور پر پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے ان کو نہ اکاؤنٹس کا پتہ ہے نہ بجٹ کا پتہ ہے نہ سیاست کا پتہ ہے نہ کاؤنسل کے رولز کا پتہ ہے وہ جو دماغ میں آتا ہے ان کو کہہ دیا جاتا ہے وہ ٹی وی پہ جا کے کہہ دیتے ہیں ایک عرب کا ذکر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ریکاوری جو ہوتی ہے کیم سی کے مختلف محکموں سے وہ ریکاوری پوری نہیں ہوئی یہ تو میں خود بول رہا ہوں کہ ریکاوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ محکمے آٹھ سال میں ایڈمیسٹیٹر نے تباہ کیے ہیں پیپلز پارٹی کے جو ایڈمیسٹیٹر تھے انہوں نے یہ ریکاوری کے محکمے تباہ کر دیے ہیں اور جو اصل محکمے تھے ریکاوری کے وہ سندگامر نے اپنے پاس رکھ کے ہوئے ہیں اس لیے ریکاوری ہو نہیں رہی ہے تو یہ پتہ ان کو سب ہے مگر صرف بدنام کرنے کے لیے یہ ایک عرب دو عرب یہ بیکار کی باتیں ہیں نہ سر ہے نہ پہر ہے ان کا اہم سوال یہ بھی ہے وصیم اقتل صاحب کے آپ کے ڈیپیوٹی میر ڈاکٹر وورا صاحب پارٹی چھوڑ کر گئے کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چار پانچ مہینے سے میں بڑا پریشان تھا جو مین وجہ انہوں نے ایک بتائی ہے وہ یہ کہ ہماری حکومت ہماری لوکل باڈی گورنمنٹ ہماری پارٹی ڈیلیور نہیں کر پائی اور یہ بھی باتیں ہیں کہ آپ سے بڑے شدید اختلافات تھے وہ چاہتے تھے کچھ محکمے ان کو دیے جائیں آپ اس پر راضی نہیں تھے اختیارات کی جنگ تھی اختلافات آپ سے شدید تھے یہ ایک بڑی وجہ بتائی جاری ہے ان کے چھوڑ کے جانے کی دیپٹی میر کے اس پر در رولز اسل جیے میں کوئی اختیار نہیں ہے کوئی بھی اختیار نہیں ہے اگر میں میں ڈیلیگیٹ کروں کوئی پاورز ملک سے بھار جا رہا ہوں میں تو ان کو میں ڈیلیگیٹ کر سکتا ہوں پاورز کے آپ شو رن کرنا اب ان کو محکمے میں نے اپنے ہیلپنگ ہینڈ کے لیے دیے تھے کہ میری مدد ہو دیئی تیرہ اسپتال ہیں ایک اسپتال میں نے اپنے پاس رکھا تھا ابباسی باقی بارہ اسپتال انہی کے پاس تھے ویٹنری دیپارٹمنٹ انہی کے پاس تھا لیگل دیپارٹمنٹ انہی کے پاس تھا اب آپ آج سوا سال بعد یہ بات کر رہے ہیں تو میں تو جیل میں تھا تو جب آپ نے کیا کر لیا چار پانچ مہینے تو آپ کے پاس تھی آل این آل حکومت اچھا پھر آپ بھی تو مجھ سے زیادہ رونا روے ہو کہ اختیارات نہیں ہیں مسائل نہیں ہیں مسائل نہیں ہیں کام کرنے نہیں دے جاری یہ ریکارڈ میں ساری چیزیں وہ خود بھی یہی آواز نکالتے رہے ہیں اٹھاتے رہے ہیں تو آج ہی اچانک کیسے آ گیا وجہ دوسری ہے آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں تو وہ کونسی شکایت ہیں جو کہ وہ پچھلے تین چار مہینے سے لے کر رابطہ کمیٹی کے پاس اور فاروق ستار صاحب کے پاس لے کے جاتے تھے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جارہا مجھے بڑی مشکلات آ رہی ہیں وہ کونسی شکایت و شکمے ہیں پھر میں نے آپ کو سل جیے کا بتایا کام ان کا بنتا نہیں ہے رولز میں سل جیے دوہزار تیرہ میں ان کا فنکشن ہے نہیں ان کے پاس کوئی بھی اختیارات نہیں ہوتے ہیں جو میں نہیں کہہ رہا یہ دوہزار تیرہ کا ایکٹ کہہ رہا ہے لیکن لیکن آپ یہ مان رہے ہیں کہ اس بات پہ اختلاف ضرور تھا اسی میں رہتے کے کام کرتے اس حوالے سے میں سے کوئی اختلاف نہیں تھا آپ پارٹی چھوڑ کے اور ڈپٹی میئرشپ نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ تو عجیب سے بات آتی ہے نا منع کر دیا آپ نے یہ بات عجیب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لوکہ اس پہ ہو جائے گا وہ یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن سے استیفہ نہیں دیا اور پارٹی چھوڑ کے وہ چلے گئے یہ بات سمجھ سے بالت آ رہے ہیں لیکن یہ بتائی گا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عرصے سے شکایت کر رہا تھا اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وسائل اور جو اختیارات تھے اس پہ بھی ہم ڈلیور نہیں کر پائے ہماری کارکرتگی صفر ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ خود مجھ سے زیادہ کہتے رہے ہیں میں تو چار مہینے جیل میں تھا اس سے پہلے سے یہ کہتے رہے ہیں ریکارڈ پہ آپ کے پاس بھی ٹی وی پہ نکال لینا اپنے چینل سے کہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اختیارات نہیں ہیں ہم کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہمیں ہمارے وسائل روکے ہوئے ہیں ہمیں اختیارات نہیں دیے ہوئے یہ تو اپنے خود کے اسٹیٹمنٹ ہیں ان کے ریکارڈ پہ یہ خود کہتے رہے ہیں جو مسائل تھے اس کو بھی ہم نے استعمال نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں جتنے اختیارات ہیں وہ بھی استعمال نہیں ہوئے ہماری کارکرتگی صفر ہے اختیارات محدود اختیارات بھی ہم نے استعمال نہیں کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہاں جب اختیارات اس قسم کے ہوں گے تو وہ ڈپارٹمنٹ سے بھی آپ چیزیں ریزولم نہیں کر سکتے دو کروڑ کے سے زیادہ میں کوئی پروجیکٹ دے نہیں سکتا دو کروڑ میں تو پانچ سو اگز کا گھر نہیں بنتا تو دو کروڑ میں کیسے بڑے پروجیکٹ دی جائیں گے میگا پروجیکٹس بڑے جہاں سے ریکاوری ہوتی ہے وہ ساری سندھ کے امرنے اپنے پاس ان کو سب بتا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات کتنے اور اگر ایسا تھا تو آپ کے پاس جو محکمے تھے اس میں ڈیلیور کر لیتے یہ مجھے بتائے گا کہ اس وقت بڑی یہ سٹوریز نکل رہی ہیں خبریں ہیں کہ ایمکیم پاکستان میں گروپ بندی ہو گئی ہے مختلف گروپ سے تو وصیم اقتر صاحب آپ کس گروپ کا حصہ ہیں گروپ کوئی نہیں ہے جو بھار نکلتا ہے تو پھر وہ بات کرتا ہے یہ والی اس کے پاس جب کچھ نہیں رہتا بات کرنے کے لیے تو وہ کرپشن کی طرف جاتا ہے وہ گروپ کی طرف جاتا ہے جب پارٹی میں ہوتا ہے آدمی تو پھر وہ باتیں نہیں کرتا قیادت سے جا کے جو سربراہ پارٹی کے ان سے جا کے کرتا کہ بھئی اتنے گروپ بن گئے ہیں اس کو روکیں تو وہاں تو کی نہیں آج آپ کو چھے گروپ نظر آ رہے ہیں آج آپ کو کرپشن نظر آ رہی ہے تو یہ صرف پاکستان کی پولٹس میں بدقسمتی سے یہ چیزیں ہیں یہ اوچے ہتکنڈے کیے جاتے ہیں ہم میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہیں کہ میں ان سارے سوالوں کا جواب دوں مجھے بہت سارے چیلنجز میرے سامنے ہیں کراچی کا بہت برا حال لیکن یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا مسیح مقتر صاحب یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا آپ کو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے جب ہی تو ہم سارے ان کو فالو کر رہے ہیں ورنہ تو نہیں کرتے ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے اور ہم لنڈن سے الگ ہوئے ہیں اور فاروق بھائی کو لیڈر بنایا ہے اور سارے متفق ہیں ان کے پیچھے ہیں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہو پی ایس پی نے آپ کی پارٹی کو ڈیمیج تو کیا ہے دس ایم پی ایس چلے گئے ایک ایم اے نے چلے گئے آج ڈیپیوٹی میر چلے گئے اب مجھے ذرا بتائی اگر یہی حالات رہے تو دوہزار اٹھارہ تک ایم کیم پاکستان کہاں کھڑی ہوگی کل ہمارے پروگرام میں انیس قائم خانی صاحب کہہ رہے تھے 99 فیصد لوگ جو ہیں ایم کیم پاکستان کے ہم سے ڈیریکلی انڈیریکلی کانٹیکٹ میں ہیں دیکھیں شہزار آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو پاکستان کی پولٹیکس اور ہر جماعت کی پولٹیکس یہ ایلیکٹیبلز نہیں ہیں جو لوگ گئے ہیں ان کی پارٹی سے جاننے کے بعد کوئی حیثیت نہیں رہتی یہ گھر کا ووٹ مشکل شاید ملے ان کو مینڈیٹ ایم کیم پاکستان کے پاس ہے ایک سو چودہ میں اٹھارہ ہزار ووٹ پڑا ہے آپ نے آج کاؤنسل کا اجلاس دیکھ لیا کتنا آدمی موجود تھا ادھر ایم کیم پاکستان کے فیور میں موجود تھا تو یہ جو جاتے ہیں یہ پورے پاکستان میں مختلف جماعتوں میں سے بھی لوگ گئے ہیں بڑے بڑے لوگ گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں یہ سسٹم بناوا ہے ہمارا آپ نے یہ کیوں کہا یہ فکس ڈیپوزٹ ہے آپ کا پی ایس پی جو ہے وہ ایم کیم پاکستان کا فکس ڈیپوزٹ ہے یہ کیوں کہا آپ نے آج بھائی جب سارے سوالات صحافی کریں گے تو کوئی نہ کوئی جواب تو دینا ہی ہے ان کو میں نے کہ وہ جو گئے ہیں وہ کسی پریشر میں گئے ہیں سارے مجورٹی میں نٹ سارے مجورٹی میں جو گئے ہیں وہ انڈر پریشر گئے ہیں تو وہ جب یہ پریشر الیکشن میں ریلیز ہوگا انشاءاللہ دو آزار اٹھارہ میں ہم سویپ کریں گے تو جب یہ ریلیز ہوگا تو یہ میرے بھائی سب واپس آئیں گے یہ میرے بھائی ہیں سارے یہ آ جائیں گے واپس آپ فکر نہیں کرو اور انٹرسٹ کے ساتھ آئیں گے انٹرسٹ کے ساتھ آئیں گے اچھا مدب ایک دو ساتھیوں کو اور لے کر آئیں گے شاید انڈیو پاکستان میں ایک آخری سوال کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ دباؤ کی وجہ سے گئے جب وہ وقت آیا تو دیکھیں گے وہ جو دباؤ تھا میرا وہ تو میں نے گزار لیا اب اگر پھر سے آیا تو اس کو بھی دیکھیں گے مزے کی بات آپ کو اور بتاتا چلوں جو دباؤ میں گئے ہیں جو بڑے بڑے بواگ دہل دعوے کیے جاتے ہیں لیڈران کی طرف سے سو کال لیڈران وہ سارے جو گئے ہیں وہ آج بھی پرکش لے رہے ہیں نیشنل اسیمبلی سے پروونچل اسیمبلی سے سارے پرکش لے رہے ہیں وہ کس بات کا ریزگنیشن ہے وہ سب ڈراما ہے یہ بہت بہت شکریہ امیر واسیم اختر ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے عدم اعتماد کا ووٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر وورا کے خلاف ہمارے پاس ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ذریعہ موجود ہے پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اور اس کے بعد دو نوجوان کھلاڑی جن کی بڑی زبدس پرفارمنس رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسن علی ہوں گے اسمان شنواری ہوں گے ان سے کرکٹ کے بارے میں بات کریں گے اور خاص طور پر جو ان کی سٹرگل ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد سٹے وداس ویلکم بیک ناظرین ہم نے کچھ عرصے پہلے پروگرام کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کو جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں خاص طور پر ونڈے کرکٹ میں اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اس میں نوجوان کھلاڑیوں کا بڑا اہم کردار ہے اور ہم نے بات کی تھی سوالے سے بابر آزم سے اور امام الحق سے آج ہمارے پاس دو اور اُبھرتے ستارے موجود ہیں دونوں ہی فاسٹ بولر ہیں اور بڑا زبدست انہوں نے آغاز لیا ہے اپنے کیریئر میں خاص طور پر حسن علی جو کہ اس وقت دنیا کے بہترین بولر ہیں اوڈی آئے میں ان کی رینکنگ فرسٹ ہے چاہے چیمپنز ٹروفی ہو یا سری لنکا کے اگینسٹ ونڈے سیریز ہو دونوں میں من آف دی سیریز تھے اور اس وقت ان کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے کم میچز میں انہوں نے پچاس وکٹس لیے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسمان شنواری موجود ہیں جنہوں نے اس بالز میں پانچ وکٹ لیے تھے اور پاکستان کو پانچوا ونڈے میچ سرلنگا کے اگینسٹ جتایا تھا ہم ان سے بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے بھی اور جو ان کی سٹرگل رہی ہے اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی بات ہوگی میرے ساتھ موجود ہیں حسن علی اور اسمان شنواری آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ حسن یہ ایک خواب ہوتا ہے کسی بھی نوجوان کے لیے جو کرکٹ کھیلتا ہو کہ میں پاکستان کو رپریزنٹ کروں پاکستان کے لیے کھیلوں آپ نے نہ صرف کھیلا ہے پاکستان کے لیے بلکہ ایک سال میں بہت کامیابی حاصل کی آپ نے نمبر ون بولر ہیں تیز ترین پچاس پکٹس لینے والے آپ بولر ہیں مین آف دی سیریز ملا آپ کو چیمپئنز ٹروفی میں اور سلنکا کے اگینسٹ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس مقتہ آپ جی سب سے پہلے تو اسلام علیکم آپ کو بھی اور شنواری آپ کو بھی اسلام علیکم جی بلکل دکھیں ایز ایک کرکٹر ایز ای ینگ سٹر بلکل خواب ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے آپ کھیلو اور پھر اس کے بعد پرفارمس کرو اپنی زیادہ خوش ہوں اور جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرسکتا ہوں میری ماں باپ کی دعائیں ہے میری بھائی کی محنت ہے تو بڑا خوش ہوں اسلام یقین تھا آپ نے اوپر اتنا کہ جیسے ہی انٹرنیشنل کرکٹ میں آئیں گے اتنی تیزی سے کامیابی حاصل کریں گے یہ یقین تھا کانفیڈنس تھا آپ نے اوپر جی دیکھیں ایک پلیئر کو ایز ایک سیل بلیب ہوتا ہے جی بلکل مجھے بلیف تھا لیکن اس چیز کا ایڈیا نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی نمبر ون پہ آجوں گا یا اتنی جلدی اتنی پرفارمس دے سکوں گا لیکن ایز ایک کرکیٹر ایز ایک ینگ سٹر بلکل ایک خود پہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں آپ کر سکتے ہو تو وہ مجھ پہ بلیف تھا لیکن یہ جو آپ پہلے نمبر پہ اتنی جلدی آجانا یہ اتنا سوچا نہیں تھا اور یہ جو پہلے نمبر پہ آپ کی رینکنگ ہے اس وقت یہ بھی آپ کا خواب تھا کہ آپ اچیف کرنا چاہتے تھے یہ ٹارگٹ کے دنیا میں آپ نمبر ون بولر بنے اور ماشاءاللہ پہلے سال میں ہی آپ نے یہ ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے جی بلکل دیکھیں آپ کرکٹ کھیلتے ہو تو ظاہری بات ہے آپ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ آپ لوگ جانے آپ کا دنیا میں نام ہو آپ چاہے بیسمن ہو چاہے بولر ہو تو آپ رینکنگ میں پہلے نمبر پہ ہو اور بلکل بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں پہلے نمبر پہ ہوں اور پہلے نمبر پہ تو آنا ہیزی ہے میرے خیال میں لیکن پہلے نمبر پہ سٹیک کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ خوشی کروں گا کہ پہلے نمبر پہ سٹیک بھی کروں اچھا آپ کے ساتھ ہی لیفٹ آم فاس بولو عثمان شنواری بھی ہمارے ساتھ ہیں عثمان بہت بہت شکریہ جوائنگ کیا آپ نے پروگرام میں میں آپ کے کرکٹ کے جو کامیابیاں ہیں خاص طور پر جو فیفٹ ونڈے میں آپ نے اکیس بولز میں پانچ بکٹس لیے اس پر آتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ لوگوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ وہ کرکٹر ہیں جنہوں نے اپنا ولیمہ چھوڑ دیا تھا پی اے سل کے لیے اس سے پہلے میں ایک ساؤت ایفریکن کرکٹر کو جانتا ہوں جس نے ٹیسٹ میچ کے دوران ہی شادی کی تھی اس نے اپنی شادی چھوڑی نہیں آپ نے ولیمہ چھوڑ دیا تھا پشتاوا ہے وہ چھوڑنے کا یا نہیں ہے لوگوں نے دوسروں کی شادیاں چھوڑ دی لیکن میں نے اپنی شادی چھوڑ دی تھی پشتاوا تو نہیں ہے کیونکہ اس وقت پی اے سل ہو رہی تھی جو کہ ہمارے کرکٹ میں ایک بڑے ایونٹ ہے تو جو میرا کام ہے جس کے لیے میں ساری عمر مطلب دیکھتا ہوں کہ یار میں اچھی کرکٹ کے لیے ایک خواب ہے میرا تو وہی پورا ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ مطلب وہ سیکریفائز کرنا مشکل تھا لیکن انشاءاللہ دوبارہ وہ علیمہ ہوگا جس میں میں نہیں تھا تو وہ دوبارہ کریں گے وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے بھابی آج تک ناراض ہیں اس بات پہ یا آپ خوش ہیں کہ آپ بڑے زبدست پرفارم کر رہے ہیں پاکستان کے لیے وہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اس کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں پاکستان ٹیم میں کہلوں اور پرفارم کر رہا ہوں اور دوسری طرف اس کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزرتا ہے گھر میں تو آپ کا وقت گزرتے نہیں ہیں تو تھوڑے سے مشکلات بھی ہوتے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خوش بھی زیادہ ہوتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے کہ دوزہ تیرہ میں آپ نے اپنا ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا تھا وہ اتنا بہتری نہیں گیا جتنا شاید جانا چاہیے تھا لیکن ونڈے کرکٹ میں آپ کا جو کم بیک ہے وہ بڑا زبدست ہے آپ نے اکیس بالز پہ پانچ بکٹ لیے ذرا بتائیے کہا کیسا ہم محسوس کر رہے ہیں اس کامیابی کے بعد اور اب کتنا کانفیڈنس آپ میں ہے کہ پاکستان کے لیے آپ آگے بھی اتنا بہتر پرفارم کر سکتے ہیں جی بالکل دوزہ تیرہ میں پہلی دفعہ میں کیلاؤں پاکستان کے لیے اس وقت میں نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ اتنی نہیں کیلی تھی مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد میں نے ڈومیسٹک کے لیے دو تین سال میں نے کرکٹ کو مطلب اور زیادہ نزدیک سے سمجھا اکیلا تو اس کے بعد جب میں کمبے کیا ہے تو تاوزن سیونٹین میں ابھی جو ریسنلی سیریز ہوا ہے سری لنکا کے خلاف تو اس میں کافی چیزیں چیزیں مچھورنے سا گئی تھی کرکٹ کی تو وہی ہوا مطلب جو کریو وکٹ کی سیچویشن تھی وغیر اس کے مطابق املی بالنگ کی اور سوچا تھا کہ انشاءاللہ کمبے کرنا ہے تو سٹرونگ کمبے کرنا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے عزت دی تھوڑا پیچھے آتے ہیں حسن علی کیونکہ ابھی تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کی کامیابیوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے ایک بڑی سٹرگل ہوتی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے اس سٹرگل پر میں چاہوں گا آپ سے بات کروں لیکن سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ گجرہ والا جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ تو پیلوانوں کا شہر ہے تو وہاں پہ کرکٹ کا شوق کیسے پیدا ہوا اور سٹرگل کیا تھی یہاں تک پہنچنے کے لیے جی دیکھیں بلکل جس طرح آپ نے بات کیا گجرہ والا ایک پیلوانوں کا شہر ہے لیکن یہاں پہ کرکٹ بھی ہے یہاں پہ اور بھی سپورٹس ہوتی ہیں لیکن وہ پیلوان یہاں کے زیادہ مشہور ہیں بلکل میں گجرہ والا ایک ساتھ گاؤں ہیں لڈے والا بڑیچ وہاں سے ہوں جب بڑا ہوا تو میرے بڑے کرکٹ کھیلتے تھے ان کو دے کے میں بھی کرکٹ میں آگیا میں بھی کرکٹ کھیلا کرتا تھا بلکل بہت سارے سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں بہت سارے ہارڈ برگ کرنے پڑتے ہیں فیملی سے دور رہنا پڑتے ہیں بہت سارے ایونٹ ہوتے ہیں دوستوں کے ہوتے ہیں اپنے کسنوں کے وغیرہ بھائیوں کے ایونٹ ہوتے ہیں جو کہ چھوڑنے پڑتے ہیں آپ کو جس طرح شادی ہوگی کوئی بڑے ہوگئے ہیں اس طرح کی جتے بھی ایونٹس ہوتے ہیں تو بہت سارے سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جتے بھی سیکریفائزز کی ہیں مجھے ابھی ان کا اس محنت کا اس سیکریفائزز کا بھی پھل مل رہا ہے جی بلکل آپ کو پھل مل رہا ہے اس کا لیکن کبھی یہ شوق تھا بچپن میں کہ پہلوانی کی طرف جائیں کبھی وہاں پہ بھی اپنے آپ کو آزمائے آپ نے یا نہیں دیکھیں میں کبھٹی بھی کھیل چکا ہوں اچھی خاصی کھیلتا تھا کبھٹی چار پانچ سال پہلے میں اچھی کبھٹی کھیلتا تھا کیونکہ میں خود کبھٹی دیکھتا ہوں وہ جھوانوں کا ایک کھیل ہے تو مجھے شوق ہے کبھٹی دیکھنا تو اس وقت سے کھیلتا بھی تھا لیکن تین چار سال سے میں نے بلکل چھوٹ دیا کبھٹی کھیلنا لیکن یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے انجوائے ضرور کرتا یہ تو بڑا زبدوس آپ نے بتایا ہمیں کہ کبھٹی میں بھی آپ دلچسپی رکھتے تھے اور بڑا اچھا کبھٹی کھیلتے تھے شاید یہ بات ایسی ہے جو کہ بہت سارے لوگ کو پتا نہ ہو آپ کے لیے انزمام الحق جو کہ خود ایک بڑے کرکٹر رہے ہیں اور اس وقت چیف سیلیکٹر ہیں انہوں نے ہمارے چینل پہ کچھ روز پہلے بڑی زبدوس بات کی آپ کے ایٹیٹیوٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حسن علی کی کامیابی کا راز ہے اس کا ایگریشن جس ایگریسیف ایٹیٹیوٹ کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتا ہے وہ فاسٹ بولر کے لیے ضروری ہے اور اسی لیے وہ اتنے کامیاب ہیں تو ذرا بتائیے گا کہ یہ بچپن سے ہی اتنا ایگریشن ہے آپ میں اور کتنا ضروری ہوتا ہے فاسٹ بولر کے لیے یہ جی بالکل دیکھیں جو فاسٹ بولر کا ایک شعبہ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس میں ایگریشن ہونے ضروری ہیں اور جس میں آپ نے بات کی ہے تو یہ بالکل شروع میں چھوٹے ہوتے ہی مجھ میں یہ ایگریشن مطلب پائے جاتے ہیں تو ایک ایٹس ایچرل لیکن اس کے بعد باوجود جتے بھی بڑے پلیئرز ہیں جتے بھی بڑے بولرز ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان میں اس طرح کے ایگریشن پائے جاتے ہیں اور رائی ایچیٹیوٹ کی بات کرکٹ کھیلنا ہی ایک کام نہیں ہے آپ کو ویل مینجڈ رکھنا آپ کا ایچیٹیوٹ اچھا ہونا یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں جی بولنگ کرنا ہے کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ داخل ہوتے ہیں میدان میں جو میرا رول ہے جو مجھے رول دیا گیا ہے یا جس طرح مجھے بولا جاتا ہے بولنگ کرنے کے لیے تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ میں نے وکٹ کی سرہ نکال لیا ہے کیونکہ میں اس حصے میں میچ کے بولنگ کرتا ہوں کہ جہاں پہ ٹیم کو وکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ای ٹھنگ یہ ساری چیزیں ایک پلان لینا پھر اس کے بعد ٹیکنگ فور وکٹ میں نے بھی حسن سے بھی پوچھا کہ یہاں تک پہنچنے میں ایک بڑی سٹرگل ہوتی ہے بہت آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے بڑے سیکھریفائسز ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ سفر کیا تھا جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے جی بالکل حسن نے صحیح کہا ہے جو آپ کل جاتے ہیں تو اس کے بعد لوگ آپ کو جان لیتے ہیں اس سے پہلے جو آپ نے چار پانچ چی سال سفر تک کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اکیل ہی تک کرنا پڑتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ مطلب اس میں بہت سے مشکلات بھی آئی بہت سے انجریز بھی آئی بدن میں ہڈیاں بھی ٹوٹی مسل بھی پٹے بہت اپ ان ڈاؤن بھی آئے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ امید نہیں ٹوٹی کرکٹ کی اور جو جو مشکلات سامنے آئے اس نے الٹا مجھے پختہ کیا کہ انشاءاللہ میں اس سب تک کر کے اچھی کرکٹ کلوں گا تو بس ارادہ یہی تک جو بھی وہ پاکستان کیلئے اچھی کرکٹ کلنی ہے بہت کمپیٹیشن ہے فاسٹ بولنگ میں بڑا کمپیٹیشن ہے نئے لڑکے آرہے ہیں لیفٹ آم بھی کافی سارے ہیں وہاں بریاز ہیں عرفان ہیں آپ ہیں رہت علی ہیں تو کتنا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے ٹیم میں اور جگہ بنانے کے لیے کتنا مشکل ہوگا آپ کے خیال میں جی بالکل جس طرح آپ نے کہا ہے فاسٹ بولنگ فاسٹ بولنگ بہت زیادہ ہوگئے خاص کا لیفٹ آم تو کوئی بھی ان میں سے برا نہیں ہے سب بہت اچھے اور جو پرفارم کرے گا وہی پاکستان کیلئے کلے گا کمپیٹیشن بہت سخت ہوگئی ہے تو اس لیے جو گراؤنڈ میں پرفارم کرے گا وہی ورلڈ وی پلینگ 11 میں کلے گا حسن ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ نوجوان کھلاڑی اب ٹیم میں آ رہے ہیں اور بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں آپ ہیں شاداب ہیں شنواری ہیں فخر زمان ہیں امام الحق نے ابھی ڈیبیو کیا بڑا اچھا کھیلا تو یہ سڈنلی کھلاڑی ڈیبیو کرتے ساتھ ہی پرفارم کرنا اس کے پیچھے کیا راز ہے ٹیم کلچر آپ کے خیال میں اتنا زبدست ہے جو کانفیڈنس دے رہے نوجوانوں کو یا ڈومیسٹک سے جو ٹیلنٹ آ رہے ہیں وہی اتنا بھرپورے کہ آتے ساتھ ہی کرکٹر پرفارم کر جاتا ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک جو پلیئر آ رہا ہے وہ ماشاءاللہ کہ ڈومیسٹک سے پرفارم کر کے آ رہا ہے اس میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ انٹرنیشنل کھیل سکتا اس کے بعد جب وہ ٹیم میں آتا ہے جس طرح آپ نے بات کیا ینگ سٹروں کی تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ایک ینگ سٹر جب ٹیم میں آتا ہے تو جتنے بھی وہاں پہ سینئرز ہیں سیفی بھائی ہیں شویب بھائی ہیں یا حفیظ بھائی ہیں جتنے بھی وہاں پہ سینئرز ہیں وہ اتنا کانفیڈنس دیتے ہیں اس کے بعد ٹیم منیجمنٹ ہے مکی آرثر ہے ہیڈ کوٹ جو بھی ہے وہ اتنی اتنی زیادہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آئی تنک وہاں سے دل بڑا ہو جاتا ہے اور جب میں آیا تھا ٹیم میں تو میرے ساتھ بہت سارے سینئر پریئرز تھے میں اکیلا ہی جنئر تھا تو مجھے اتنی سپورٹ ملی تھے آئی تنک کہ وہ جو پیار تھا وہ جو کانفیڈنس تھا وہ ایسے ینگ سٹر آپ کو بہت ہنسلہ دیتا ہے آپ کو بہت کانفیڈنس دیتا ہے کہ آپ جاؤ اور جا کے پرفارم کرو اور دوسری چیز یہ کہ ینگ سٹر جو ٹیم میں آتا ہے اور اس کے بعد آگے پرفارمز دے رہے ہیں میرے خیال سے یہ بہت اچھی چیز ہے پاکستان ٹیم کے لئے پاکستان کرکڑ کے لئے کہ جو بھی آ رہا ہے جو بھی جو آ رہا ہے جیسے ابھی ماشاءاللہ شنواری آیا جس نے اس کا سپیل تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خود بولنگ کر رہا ہوں خود انجوائی کر رہا تھا اس سپیل کو اور حسن آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیم کا جو مرال ہے اس کو بڑا لفٹ کرتے ہیں خاص طور پر وکٹ لینے کے بعد جو آپ کی سیلیبریشن ہوتی ہے جو اگریشن ہوتا ہے اس سے پوری ٹیم جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے ان کا کانفیڈنس بہال ہو جاتا ہے اور ہر ٹیم میں ایک دو ایسے کیریکٹر ضرور ہوتے ہیں تو یہ بھی نیچرل ہی آتا ہے یا اس پر آپ کام کرتے ہیں کہ ہاں ٹیم کو میں نے لفٹ کر کے رکھنا ہے نہیں دیکھیں ایسے ینگسٹر میرا کام صرف کھیلنا ہے یا پرفارمس دینا نہیں ہے ایک ٹیم جو ہوتا ہے نا وہ اسی وجہ سے جو ایسے میں جی چاہتا ہے تو آئی تنگ یہ میں اس چیز کو خود کرتا ہوں کہ میں ایسے ینگسٹر میں نرجی لے کے آؤں میں کچھ ایسا کر کے دکھاؤں کہ جس سے باقی پلیئر بولیں کہ یا اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو آئی تنگ یہ میں خود کی ذمہ داری سمجھتا ہوں خود کا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس طرح بولنگ کروں اس طرح سیلیبریشن کروں اس طرح کی انرجی لے کے آؤں تو آئی تنگ یہ مطلب یہ میں فرض سمجھ کے ایسا کرتا ہوں اچھا اسمان کوئی ایسا کرکٹر کوئی ایسا لیفٹ ٹام فاس بولے جو آپ کی انسپیریشن رائے زندگی میں میں ایکشن کو دیکھے تو مطلب رن اپ وغیرہ میں کاپی عمر گل کو کرتا ہوں کیونکہ ان کاریتوں مجھے بڑا پسند تھا لیکن جو میری انسپیریشن ہے وہ شوے بختر ہے ان کی طرح تیز بالنگ کرنا چاہتا ہوں اس لیے ان کو ہی فالو کرتا ہوں اچھا عمر گل اور شوے بختر کو آپ فالو کرتے ہیں سٹار بننے کے بعد ماشاءاللہ اتنی کامیابیوں کے بعد سٹار تو آپ بنی چکے ہیں زندگی کتنی تبدیل ہوئی ہے اسمان زندگی اب تو ہم تین چار دن ہوئے ہیں گھر آئے ہیں مطلب ہم ٹور سے واپس آئے تو زندگی اب فیلال یہ ہی لگ رہا ہے کہ کافی مسروف ہونے والی ہے کیونکہ اس سے پہلے تو اتنی نہیں تھی مسروف زندگی لیکن انشاءاللہ اتنا فرق نہیں آتا زندگی میں آپ اپنے نارمل پی رہتے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پہلے بھی جس طرح زندگی تھی اچھی تھی اور ابھی بھی اللہ کا شکر ہے تبدیل آئی ہے لیکن اپنے زیادہ نہیں اور یہ بتائیے کہ کوئی فیمیل فالوئنگ زیادہ ہے یا لڑکوں کی فالوئنگ زیادہ ہے اسمان اور مسئلہ تو نہیں ہوتا جب فیمیلز آس پاس آتی ہیں تو گھر والے اور خاص طور پر بھاپی ناراض تو نہیں ہوتی اس سے جو فیمیل فالوئنگ ہے وہ تو بالکل بلوگ ہے میرے سوشل میڈیا پہ اور میل فالوئنگ اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ ہوگی کیونکہ جو شادی شدہ ہوتے ان کے لیے بڑا مسئلہ کر دیتے فیمیل فالوئرز تو اس لیے اس چیز کو میں نے بالکل کلیر کر کے رکھا ہے میں نے کہا فیمیل فالوئرز بالکل بلوگ ہونے چاہیے تاکہ گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو آپ جترہ بھی بلوگ کریں لیکن اس طرح کی پرفورمنس دیں گے تو فین فالوئنگ آپ کی بڑھتی رہ گی لیکن حسن یہ شادی والا معاملہ آپ کے ساتھ تو نہیں ہے تو آپ بتائیے اور میں جانتا ہوں فر ای فیکٹ میں جانتا ہوں کہ جو خواتین ہے وہ سٹیڈیم جاتی بھی ہے حسن علی کو دیکھنے کے لیے شاید فاس بولر ہے آپ اور آپ کا ایگریشن وہ پسند آتا ہے تو فالوئنگ کس کی زیادہ ہے میل یا فیمیل فینز کی دیکھیں یہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ یہاں پہ لڑکیاں بھی آئیں گی لڑکے بھی آئیں گے فالوئر جو ہیں اس پہ فیمیل بھی ہوں گی میل بھی ہوں گی اور جس طرح شنواری نے بات کیا ہے کہ اس کی جو شوشل میڈیا پہ ہے وہ فیمیل جو بلوگ ہے تو بلکل صحیح بولا ہے کہ اگر دیکھیں ہم یہ فیمیل کی طرف دیکھیں گے یہاں اس طرح کچھ کریں گے تو ہم پرفارمس نہیں کر سکتے میں خود آپ کو بتاؤں بلکل آتی ہیں فیمیل فینز آتی ہیں بلکل آتی ہیں میل فین بھی آتے ہیں لیکن جو میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہمیشہ کرکٹ پہ ہوتا ہے ہمیشہ پرفارمس بھی ہوتا ہے سیئے تو اب شادی عادی کا کوئی ارادہ ہے اور خود کریں گے فیصلہ اس کا یا گھر والے کریں گے دیکھیں شنواری کی بات سن کے میرا ارادہ تھا دو منٹ پہلے لیکن شنواری کی بات سن کے میرا ارادہ چینج ہو گیا جس رہا تھا کہ بابی ڈانٹی بھی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے تو آئی تنگ میں آپ بھی شادی نہیں کروں گا ابھی بالکل کرکٹ پہ فوکس ہے دیکھیں گے انشاءاللہ تین سال بعد یا چار سال بعد دیکھیں گے انشاءاللہ اور جہاں آپ ایک گھر والے بولیں گے دیکھیں آسان اسی لئے آپ اچھے کرکٹر ہیں کیونکہ آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے بھی ہیں شنواری نے غلطی کی آپ نے فوراں سیکھ لیا کہ یہ غلطی میں نے اب نہیں کر دی ہے دیکھیں شنواری ہمارے ساتھ ٹور پہ ہوتا ہے تو تاس دین گزر پتے ہیں پندہ دن گزر پتے ہیں تو شنواری کہتا ہے یار مجھے بے گم یاد آ رہی ہے تو آئی تنگ میں آپ اس معاملات میں نہیں جانا جاتا سیاب سارا فوکس کرکٹ پہ رکھنا جاتے ہیں آپ کی انسپریشن کون ہے ابھی آپ نے وکار یونوز کا ریکارڈ توڑا ہے اس سے پہلے انہوں نے پاکستان میں پاکستان کے لیے سب سے کم میچز میں پچاس بکٹس لیے تھے آپ نے وہ ریکارڈ توڑا ہے آپ کی انسپریشن کون رہا ہے آپ تک I think Vicky بھائی میری شروع سے میں ان کو ہی فالو کرتا ہوں وہ ہی میرے ہیرو ہیں وہ ہی میرے لیجن ہیں میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں اور جو ریکارڈ میں نے توڑا ہے وہ میں نے توڑا نہیں ہے وہ Vicky بھائی کا ہی ریکارڈ ہے میں نے اپنا ریکارڈ ان کے نام کیا تھا تب ہی فوراں اس کے بعد ایک پروگرام ہوا تھا میں نے تب ہی بول دیا تھا کہ Vicky بھائی وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ ریکارڈ میں نے نہیں تھوڑا یہ آپ کا ہی ریکارڈ ہے تو Vicky بھائی میرے ہیرو ہیں میرے لیجن ہیں جس طرح وہ آؤڈ کرتے تھے جس طرح ان کی اگریشن تھا میں بھی کوشش کروں گا ان جیسا بان تو نہیں سکتا لیکن کوشش کروں گا کیا بات ہے آپ نے ماشاءاللہ ریکارڈ تھوڑا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں اپنے ہیرو کے نام آپ نے وہ ریکارڈ کیا ہے یہ میڈیا فینز حسن کامیابی کے بعد یہ ظاہر سی بات ہے کرکٹر کا پیچھا کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے کرکٹر کے لیے ہمبل رہنا جیسے اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کامیابی میری جو ہے میں نے اپنے ہیرو کے نام کر دی کتنا مشکل ہوتا ہے جب فینز فالوئنگ ہوتی ہے میڈیا فالو کر رہا ہوتا ہے اشتہار ملنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سب چیز کے بعد I think بالکل بالکل تھوڑی سی لائف جو ہے وہ تھوڑی tough ہو جاتی ہے لیکن میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گا کہ یہ لائف کس طرح ہوگی الحمدلاللہ اللہ کا شکر ہے یہ پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم star بنیں اور آپ جب star بنتے ہو تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں میڈیا آپ کے پیچھے آئے گا آپ کے فینز آپ کے پیچھ آئیں گے تو بالکل تھوڑی لائف tough ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو میں آپ manage کیسے نہ کرتے ہو اچھا عثمان آخری سوال اب میں آ رہا ہوں آپ دونوں کی طرف عثمان آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں ماشاء اللہ کرکٹ بہال ہو گئی ہے ورلڈ 11 آئی سرلنکا کی ٹیم آئی اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ ویسٹ انڈیز آئے گی تو آپ ان لکی کرکٹرز میں ہوں گے جن کو ہوم گراؤنڈ میں کھیلنے کا موقع ملے گا کیونکہ پچھلے آٹھ نو سال میں جو کرکٹ نہیں ہوئی ہے بہت سارے کرکٹرز ایسے تھے جنہوں نے اپنا پہلا میچ جا کے آٹھ آٹھ سال بعد کھیلائے جیسے محمد آمیر ہیں سفراز دکافی ارسے بعد کھیلائے پاکستان میں تو یہ کتنا فخر کی بات ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں کھیلنا اپنے فینز کے سامنے کھیلنا بلکل ابھی سری لنکا آئی دیتے سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا سری لنکا ٹیم کا جو کہ یہ مطلب اتنے بڑے حادثے کے بعد انہوں نے ان کی پر حمد ہوئی اور پاکستان آگئے اور ان کا بہت بہت شکریہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہوم گراؤنڈ کا بہت فائدہ ہوتا ہے ایک تو آپ کا جو کراؤڈ ہے بے شک آپ دوبئی میں کھیلو جدھر بھی کھیلو ادھر بھی سپورٹ کرنے کے لئے بہت آتے لیکن آپ کا جو اپنا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے اور ہوم کراؤڈ ہوتا ہے اس میں کھیلنے کا مزہ ہی الگ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر کرکٹ بہال ہوگی تو ہماری پلیئرز کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ یہی جو ہماری ڈومیسٹک وغیرہ ہوتی ہے انہی گراؤنڈوں پر ہوتی ہے تو اگر آپ کی انٹرنیشنل کرکٹ اسی گراؤنڈوں پر کھیلے جائے گی تو کم سے کم آپ کے پلیئرز کو بھی بہت confidence ملے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پاکستان کے لئے اور ہماری کرکٹرز کے لئے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہو جائے بلکل ہے حسن اس چیز کا آپ بھی جواب دے دیجئے گا آپ نے کھیلا لاہور میں سلنکا کے اگینسٹ والل ایلیون کے اگینسٹ کیسا فیل کر رہے تھے اور دوسرا آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پرانا بول کرنا پسند کرتے ہیں ریورس سوئنگ آپ کی ایک سٹریندھ ہے خاص طور پر جو بول اندر آتا ہے بیٹسمن کو رائٹ ہند بیٹسمن کو اس کے بارے میں ذرا بتائی گا کہ پرانا بول زیادہ پریفر کرتے ہیں آپ نئے بول پر دیکھیں جب میں ٹیم میں آیا تو میں نے نیا بول کرنا شروع کیا تھا اور اس کے بعد مجھے بولا گیا کہ آپ پرانا بول کرو گے تو میں کمفرٹیبل ہوں دونوں میں کیونکہ میں آپ نے کنٹی کے لیے کھیل رہا ہوں مجھے جہاں پہ جو بول دیا جائے گا میں انشاءاللہ وہ کوشش کروں گا اور جساں آپ نے بات کیا کہ ریورس سوئنگ کرنا جو میرا رول ہے تو مجھے اس چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا جب میں پرانے بول کے ساتھ آؤں تو تب بول پرانا ہوتا ہے تب سیم نہیں ہو رہا ہوتا تو میں پہ ریورس کرنے کا جو ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو وکٹس چاہیے ہیں تو مجھے نئے بول میں بھی کوئی مسئل نہیں ہے میں نئے بول بھی کرتا رہا ہوں دوماسی میں بھی نئے بول کرتا ہوں اور اس کے بعد پرانے میں بھی مجھے کوئی مشکل نہیں ہے اور دوسری بات آپ نے جو کی ہے یہاں پہ کرکٹ جو ہے الحمدللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ورلی لیون آئی اس کے پہلے پی ایسل کا فائنل ہوا یہاں پہ اس کے بعد ورلی لیون آئی سللنک آئی ہے یہاں پہ بڑی اچھی چیز ہے اور یہاں پہ جتنا بھی کرتے ہیں آپ پی سی بی کو دے اتنا ہی کام ہے کہ ان کی کوشنیں جو رنگ لی آئی ہیں پوری دنیا میں پتا چاہ رہا ہے کہ ہم پورا من لوگ ہیں ہم بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں اور اپنے کروڑ کے آگے کھیلنے کا الگ ہی مزیاب ہے اس کے مثال یہ دے سکتا ہوں کہ جس طرح ہم چیمپین ٹرافی کا فائنل جیتے اور جس طرح وہ ایک سائیڈ پہ اور اپنے کروڑ کے آگے کھیلنے ایک سائیڈ پہ ہے تو یہ انکسٹروں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا کہ پاکستان میں کرکٹ آ رہی ہے تو نئے لڑکے اٹھیں گے کرکٹ کھیلیں گے ان میں کرکٹ کا شوگ آئے گا بلکل ہوگا بلکل ہوگا حسن آپ کا بہت شکریہ عثمان آپ کا بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے ایسا ہی پرفارم کرتے رہے زبدست کار کرتے کی دکھائیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تینکیو بہی مچ عثمان اور حسن آپ نے پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا یہ وہ نوجوان کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستان کر رہے ہیں پاکستان کو کامیابیہ دل آ رہے ہیں اس لنکہ کے ساتھ بھی ونڈے سیریز میں 5-0 سویپ کیا T23-0 سویپ کیا اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ذمہ داری ہے پاکستان کو جتوانی کی ذمہ داری ہے وہ انہوں نے اپنے کاندوں پر لیوی ہیں نوجوان کھلاڑیوں نے پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک اس کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اس لیے بدا ویلکم بیک ناظرین اب بات کرتے ہیں کل ہونے والی اہم میٹنگ کے حوالے سے پی ایم ایلائن کی اعلیٰ قیادت کا لنڈن میں موجود تھی جس میں پارٹی کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے بھائی چیف منسر شہباز شریف اور وزیر آزم شاہد خاکان اباسی صاحب سمیت دیگر وزراء موجود تھے اور کل پی ایم ایلائن کی اعلیٰ قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مائنس نواز شریف فورمیلا مسترد کیا جائے گا کسی صورت میں بھی مائنس نواز شریف قبول نہیں ہوگا اور اگر ایسا کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو پارٹی اس حوالے سے مضائمت کرے گی یہ بھی کہا گیا کہ کسی غیر آئینی اقدام کو پارٹی قبول نہیں کرے گی اور جو پارٹی کا موقف ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا ان کے ساتھ احتساب نہیں ہو رہا انتقام ہو رہا ہے اس موقف پہ وہ ڈٹے رہیں گے اور کل نواز شریف صاحب نے باہر آ کر جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے فیئر ٹرائل نہیں ملا یہ بھی کہا گیا کہ پارٹی میں کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے اور اگلے الیکشن کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب بھی کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائنس ون چاہتا کون ہے پی ایم ایل این میں سے کچھ کہا ہے کہ شباز شریف صاحب کو صدار دے دینی چاہیے پارٹی کی اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے یا کوئی اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ نواز شریف کو اگر سائیڈ لائن کر دیا جائے تو پارٹی کے معاملات درست ہو سکتے ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پی ایم ایل این مفتا اسمائل صاحب مفتا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کل جو لنڈن میں میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد شباز شریف صاحب ہوں شاید خاکان عباسی صاحب ہوں اور خود نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ مائنس نواز فارملے کو مسترد کر دیا یعنی کہ تینوں لوگ جو تھے وہ یہی بات کر رہے تھے میں پوچھنا چاہوں گا یہ کون چاہتا ہے خواہش کس کی ہے کہ مائنس نواز شریف ہو جائے پی ایم ایل این میں سے دیکھئے انیس سو ستانوے سے عمران خان صاحب الیکشنز لڑ رہے ہیں اور انیس سو ستانوے سے میاں نواز شریف سے الیکشنز لڑ کے ہارتے ہیں تو شاید ان کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ شاید مائن نواز شریف ہٹ جائیں تو شاید الیکشن جیت جائیں کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کو کوئی وزارت عظمہ کا راستہ نظر نہیں آرہا لیکن پاکستان کے عوام کی خواہش ہے اور نہ پی ایم ایل این کی خواہش ہے کہ مائن نواز شریف جو ہے وہ پلٹیکل سینز ہٹ جائیں لیکن صرف عمران خان صاحب یہ نعرے لگا رہے ہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس پر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ لندن میں جا کر اہم مشاورت کریں اور پھر یہ بیان دیں ظاہر سی بات ہے آواز کہیں اور سے اٹھ رہی ہے خواہش کہیں اور سے اٹھ رہی ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورتی اور خاص طور پر آپ ہی کی پارٹی میں سے ریاض پیرزادہ صاحب نے تو یہ بات کیے کہ پارٹی کی لیڈرشپ شہباز شریف صاحب کو دی دی جائے جمالی صاحب نے یہی بات کیے جنہوں نے ریسنٹ یہ آپ کی پارٹی کو چھوڑا ہے ریاض پیرزادہ صاحب کی ایک اپنے رائے ہو سکتی ہے جمالی صاحب کی اپنی رائے ہے مڑے محترم ہیں اپنی رائے ہو سکتی ہے ہر آدمی کو تو نواز شریف سے عشق یا نواز شریف کی فین ہونا یا نواز شریف کا فالو ہر ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ایک پاکستان کی اکثریت نے نواز شریف کو ووٹ دیا ہے لیکن پارٹی کے اندر دو رائے ہو سکتی ہیں بلکل لوگ سوچ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو یا کسی اور کو پارٹی کا لیڈر ہونا چاہیے لیکن ایک بھاری اکثریت پارٹی کی ہے بھاری اکثریت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں اور اسی لیے ایک لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا کوئی پیغام پہنچائے گیا ہے کہ آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے اگر نواز شریف صاحب سائیڈ لائن ہو جائیں کسی نے ایسی خواہش کا ازار کیا ہے بند دروازوں میں بہائنڈ در دورز کوئی ایسی مطالبہ ہے کوئی ایسی خواہش کا کسی نے ازار کیا ہے جس کی وجہ سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف مائنس نواز شریف فارمولا تو ایکسپٹیڈ ہی نہیں ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جیسے زرداری صاحب ہیں ان کے اگر آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ ان کے پوسٹرز نہیں لگاتے پنجاب میں کیونکہ زرداری صاحب کے پوسٹرز لگانے سے ووٹ اور کم ہو جاتے ہیں تو زرداری صاحب جو تھے وہ لیکن ریلیونٹ ہیں سندھ کے اندر لیکن پنجاب میں ریلیونٹ نہیں ہے میاں نواز شریف جو ہے وہ مسلم لیگ کے لیے ہر جگہ پہ ریلیونٹ ہے جہاں پہ مسلم لیگر جیتا ہے وہ میاں نواز شریف کی تصویر اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے اور ووٹ لے کے اسمبلی میں آ جاتا ہے تو مسلم لیگر تو کہیں سے بھی برداشت نہیں کرے گا کہ میاں نواز شریف سے اس کو ڈیورس کر دی جائے یا میاں نواز شریف سے اس کو الگ کر دیا جائے کیونکہ ورنہ وہ ووٹ نہیں جیتے گا میرا نہیں خیال ہے یہ جو بات کر رہے ہیں اور جو کنفرنٹیشن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اداروں میں کہ وہ کامیاب ہوں گے اللہ نے چاہتا ہے تو یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں نہ ہے نہ ہوگی لیکن کیا یہ تجویز جو میاں شہباز شریف صاحب وہ شاید خاکان عباسی صاحب لے کے گئے تھے کہ ہمیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی طرف دیکھنا ہے ہم نہیں چاہتے اداروں میں تصادم ہو یا اداروں کے حوالے سے سخت زمان استعمال کی جائے اس تجویز کو مسترد نہیں کر دیا نواز شریف صاحب نے کیونکہ آتے ساتھ پہلی جو بات انہوں نے کہی وہ یہی تھی کہ مجھے فیر ٹرائل نہیں ملا جی نہ شاید عباسی صاحب نہ شہباز شریف صاحب ایسی کوئی تجویز لے کے گئے تھے مجھے سچ مچ پتا نہیں ہے کہ کیا تجویز لے کے گئے تھے اور نہ میاں صاحب نے ان کی کوئی تجویز کو مسترد کیا ہے اور شاید عباسی صاحب نے خود کیا ہے کہ یہ عوام کے سامنے یہ تاریخ بسائید گی کہ یہ جو ججوین کورٹ کا تھا وہ کتنا صحیح تھا کتنا عوام کو ایکسپٹیبل تھا یا نہیں تھا یہ تاریخ بتائے گی یہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے ہمارا کام جو ایسپخت وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آخری آرپیٹر ہے اور اگر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو منوان ماننا ہر پاکستانی کا اور بطور حکومت کے کارندے کا میرا بھی فرض ہے آپ کا بھی فرض ہے آپ بڑا کلوزلی ووچ کرتے رہے ہیں سٹاک مارکٹ کو مجھے پتا ہے اس چیز کا علم ہے اور انویسٹرز کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرہ ایک تعلق رہتا ہے ہماری پروگرام پہ دو فتے پہلے اکیل کریم ڈیڈی صاحب بڑے معروف سٹاک بروکر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو مسئلہ نہیں ہے مارکٹ گرنے سے حکومت مطمئن نظر آتی ہے کہ ہاں نواز شریف کو اٹھائے مارکٹ گر رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں ہٹانے کی وجہ سے کتنا آدم استقام آئے تو حکومت اس سے مطمئن نظر آتی ہے انہوں نے ہمارے پروگرام پر آ کر کہا تھا نہیں نہیں میرے خال سے اکیل بھائی جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں لیکن کچھ ذاتی کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں حکومت تو چاہتی ہے کہ پاکستان کا ہر شعبہ جو ہے معاشی شعبہ یا دوسرا اور شعبے جو ہیں وہ اچھا کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مارکٹ ہے جو میں نے آپ سے گزارش کر دی کہ میری بھی دعا ہے میاں نواز شریف کی بھی دعا ہے شعبہ شریف کی بھی دعا ہے اور ہم سب کی دعا ہے پاکستانیس کے مارکٹ بڑھ جائے مارکٹ اچھی ہو پاکستان کی معیشت چلے اس میں کیا بیعث ہے تو یہ اکیل صاحب کا کہنا جو ہے میرے خال سے سٹوڈیز جاتی ہے بہت بہت شکریہ مفتا اسماعیل صاحب پروگرام سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین آج کے پروگرام کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اسے اجازت دیجئے اللہ حافظ